بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بکری کو زبا کرتا ہوں تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آج تمہیں بکری پہ ترس آتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تم پر رحم کرے گا یعنی تمہاری حالت پر اللہ کی ترس کھائے گا یہ بات رسول اللہ نے دو مرتبہ فرمائی یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ترس کھانا اور رحم کرنا یہ انسان کا ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ انسان کو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی محبت کے لیے حق دار بناتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان میں یہ ترس اور یہ رحم ہونا چاہیے اور دوسری طرف اگر انسان کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس میں وہ لازم اور ضروری اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ قدم اٹھائے مثال کے طور پر کسی قانون کے نفاظ کے لیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یعنی محمد الرسول اللہ کی تو میں اپنے دشمن کو اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہوں لیکن جہاں اللہ کے حکم کی بات ہے اور اس کے نفاظ کی بات ہے تو اس معاملے میں میں نرمی نہیں کرتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ترس دل سے ختم ہو جاتا ہے ترس ایک جذبہ ہے احساس ہے یہ انسان کے اندر رہنا چاہیے اگر کسی بات پر عمل ہوتا ہے جیسے بکری تو زبا کرنا گائے کو یا بہنس کو یہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور رزق پیدا کیا انسان اسے کھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قربانی کے جانمر کو جب زبا کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے چھوڑی کو تیز نہ کرو اور ایک جانمر کو دوسرے کے سامنے بھی زبا نہ کرو تو ایسے چند آکام اور چند آداب آپ کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبا کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک عمل ہے اور انسانوں کے لیے بطور رزق اللہ تعالیٰ نے امتا کیا ہے لیکن انسان کے اندر ترس ہونا رحم کا جذبہ ہونا نرم دلی ہونا یہ ضرور انسان کی ذات میں ہونا چاہیے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی رحمت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے